شیری ٹی وی کے دوستو السلام علیکم اڑایا گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر سکس سید بابر علی اینڈ پڑوین علی دوستو نمبر سکس پر آنے والی شادی آج سے پانچ یا دس سال پہلے نہیں بلکہ آج سے پینسٹھ سال پہلے انیس سو پچپن میں ہوئی تھی دوستو آپ نے سید بابر علی کا نام بشک نہ سنا ہو لیکن آپ نے پیکجز مال پیکجز فیکٹری لمس یونیورسٹی اور نیسلے کا نام تو ضرور سنا ہوگا سید بابر علی اس وقت چورانوے سال کے ہیں اور ان کی انیس سو پچپن میں ہونے والی شادی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شادی ہے آج سے پینسٹھ سال پہلے ہونے والی اس شادی نے ایسا رنگ جمعیا تھا کہ دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا جب پاکستان بنا تو سید بابر علی امریکہ میں پڑ رہے تھے ان کی شادی پروین علی سے ہوئی اور انیس سو پچپن میں ہونے والی اس شادی میں پاکستان سے تمام مہمانوں کو امریکہ پہنچایا گیا تھا دوستو یہ شادی امریکہ میں کئی دن تک چلتی رہی اور اس میں ان کے اچھے دوست اور اس وقت کے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس شادی میں شرکت کی تھی دوستو اس شادی میں کتنا خرچہ ہوا یہ تو آج تک کسی کو نہیں پتا چلا لیکن اسے آج بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شادی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شادی پہ جانے والے تمام مہمانوں کو امریکن نیشنیلٹی بھی مل گئی تھی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شادی پر کتنا خرچہ ہوا ہوگا نمبر فائف زواب ملک اینڈ زینب ویڈنگ دوستو پاکستان کی ٹاپ شادیوں میں نمبر پانچ پر ملک ریاض کا خاندان آتا ہے ملک ریاض کے پوتے زواب کی شادی زینب سے ہوئی اور بہریا ٹاؤن لاہور کو دلہن کی طرح سجایا گیا دوستو اس شادی پر ہونے والی آتش بازی کے لیے امریکہ سے ایک کمپنی کو بھلایا گیا تھا اس شادی پر آتش بازی اتنی زوردار تھی کہ اسے لاہور کے مختلف حصوں سے دیکھا جا سکتا تھا جب پیسے کی کوئی کمی نہ ہو اور آپ کے پاس پاور ایسی ہو کہ نیوز چینلز آپ کا نام لینے سے بھی ڈڑیں تو ایسی شادی دیکھنوں کو ملتی ہے جہاں پر مہمانوں کو کوالی سے انٹرٹین کرنے کے لیے پورے کا پورا شاہی قلعہ لے کر سجا دیا گیا ہو اس شادی میں پاکستان کی ہر بڑی ہستی موجود تھی ملک ریاض کی فیملی میں شادی ہو اور گفت میں کار نہ ملے یہ تو ہو نہیں سکتا ملک زواب کو گفت میں دنیا کی سب سے تیز ترین گاری بگاٹی ملی تھی جس کا انٹریئر ان کے نام سے سجا ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق اس شادی پر پنتالیس ملین ڈالر خرچ ہوا جو کہ پاکستانی کرنسی میں سات سو بیس کرو روپے بنتے ہیں جس میں پانچ ملین ڈالر کی بگاٹی شامل نہیں ہیں نمبر فور مہرن نسا اور راہیل منیر ویڈنگ دوستو نمبر چار پر نواز شریف کی پوتی اور مریم نواز کی بیٹی مہرن نسا کی شادی راہیل منیر کے ساتھ آتی ہے راہیل منیر پاکستان کے مشہور بزنسمن چوہدری منیر کے بیٹے ہیں مہرن نسا سبدر اور راہیل منیر دونوں لندن میں ایک ساتھ پڑھتے تھے ان دونوں کا نکاح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا اور شادی کے سب فنکشنز کے لیے لاہور میں موجود اتحاد فارم ہاؤس کا انتحاب کیا گیا اس شادی کی حصوصیت یہ ہے کہ اس شادی میں تین ولیمے ہوئے ایک ولیمہ لاہور میں اور دو ولیمے لندن اور دوبئی میں ان مہمانوں کے لیے ہوئے جو مسروفیت کی وجہ سے پاکستان نہ آسکے مہرون نسا کے ولیمے پر دنیا برسے چار ہزار پانسو کے قریب مہمان موجود تھے جن میں بھارتی پرائم منسٹر نرندر موڈی بھی شامل تھے یہ شادی اس وقت ہوئی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کافی زیادہ کشیدہ چل رہے تھے اور اچانک بھارتی وزیراعظم کا پاکستان آ جانا سب کو بہت ہی عجیب لگا آج تک یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ موڈی کو شادی پر بلا کر نواز شریف پاک بھارت سیاسی کشیدگی میں نرمی لانا چاہتے تھے یا انہوں نے یہ حرکت پاکستان آرمی کو نیچہ دکھانے کے لیے کی پر جو بھی ہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا دوستو خبروں کے مطابق اس شادی پر تمام مہمان وی وی آئی پی تھے اور ان سب کے ٹھہرنے کا انتظام شریف فیملی نے پاکستان کے مختلف اور مشہور فائی سٹار ہوتلوں میں کیا تھا اس وقت اس فنکشن پر ایک اندازے کے مطابق پینتیس ملین ڈالر خرچہ آیا تھا جو کہ آج کے کرنسی ریڈ پر چھ سو کرو روپے بنتے ہیں نمبر تین حمزہ ملک اینڈ مریم ملک ویڈنگ دوستو نمبر تین پر ایک بار پھر سے ملک ریاض کی فیملی آتی ہے لیکن اس شادی کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے بٹن پر کلک کر کے شیری ٹی وی کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں دوستو ملک ریاض پاکستان میں کسی تارف کے محتاج نہیں جتنا پیسہ پاکستان میں ان کے پاس ہے اتنا پاکستان کی گورمنٹ کے پاس بھی نہیں ملک ریاض کی پوتی مریم کی شادی حمزہ ملک سے ہوئی تو اس شادی کی دھومے لاہور سے لے کر لندن اور دوبائی تک جا پہنچی پاکستان میں شادی کا چرچہ ہونے کی وجہ دلہے کا ہیلیکپٹر میں دلہن کو لے کر جانا بنی اس شادی کے سارے فنکشن بہریہ ٹاؤن لاہور میں ہوئے اور بہریہ ٹاؤن کو کئی دنوں تک دلہن کی طرح سجایا گیا یہاں پر گانے کے لیے راحت فتح علی خان کو بلایا گیا تھا جو پوری رات لوگوں کو اپنی گائیکی سے انٹرٹین کرتے رہے اس شادی میں پاکستان بھر سے اور پاکستان سے باہر سے بھی مہمان آئے پاکستان کی ہر بڑی ہستی ملک ریاض کو شادی مبارک کہنے بہریہ ٹاؤن پہنچی تھی دوستو آپ نے پاکستان میں ہونے والی شادیوں میں دلہا کو گفٹ میں کرولا یا سوک کار ملتے تو دیکھا ہوگا مگر یہاں دلہے کو گفٹ میں دس کرو روپے کی آرڈی آر ایک کار ملی تھی کئی دن چلنے والی اس شادی پر ایک اندازے کے مطابق چالیس ملین ڈالر خرچہ آیا تھا دوستو آپ نے بالی ووڈ میں ہوتی شادیاں دیکھ کر یہی سوچا ہوگا کہ اب ایسی شادیاں کہاں پر ہوتی ہے یہ تو صرف بالی ووڈ میں ہی ہوتی ہے لیکن چلیں آپ کو ایک ایسی شادی کے بارے میں بتاتے ہیں جو بالی ووڈ سے کم نہیں دوستو نمبر دو پر آنے والی یہ شادی پاکستان سے شروع ہو کر ترکی میں ختم ہوئی تھی میڈیا میں اس کو پاکستان کی سب سے لمبی شادی کہا جاتا ہے انوش پاکستان کے سینیٹر گلزار احمد کی پوتی ہیں گلزار احمد خان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کنگ تھے اور پاکستان کا مشہور برینڈ گلزار لان انہی کا بزنس تھا انوش اور منیب نے مل کر فیبرٹ کے نام سے کپرو کا ایک برینڈ شروع کیا تھا اور اسے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا دوستو مل کر بزنس اتنا کمال کا چل رہا ہو تو زندگی کیوں نہ مل کر گزاری جائے یہی سوچ کر انوش اور منیب نے شادی بھی کی اس شادی کا ڈھولکی کا فنکشن لاہور میں ہوا جس کے بعد مہمانوں کی طرح طرح کے کھانوں سے توازو کی گئی اس کے بعد بادشاہی مسجد میں نکاح ہوا جس کی دھومیں دور دور تک پہنچی اس کے بعد تمام مہمانوں کو پاکستان سے حسوسی تیارہ کروا کر ترکی پہنچایا گیا وہاں سب سے پہلے مہندی کی رسم ہوئی جہاں دلہن ڈھولی میں بیٹھ کرائی اس کے بعد پھر سے کھانا ہوا اور اس کے اگلے دن ڈیسنی کی تھیم پر ایک پارٹی ہوئی اس کے بعد دلہن کے برائیڈل شاور کا انتظام کیا گیا جہاں مہمانوں کو دلہن کے گہنے بھی دکھائے گئے اور اس کے بعد پھر رات کو ایک دفعہ کھانا ہوا اس کے اگلے دن سنگیت کا فنکشن تھا جہاں مہمانوں نے دلہا اور دلہن کے ساتھ بالی ووڈ کے گانوں پر ڈانس کیا اور اس کے بعد ایک بار پھر رات کو ڈینر ہوا اس کے اگلے دن ترکی کے سمندروں پر یار پارٹی ہوئی اور رات کو اسی یارک پر ڈینر بھی ہوا اس ناختم ہونے والی شادی میں پھر سے پاکستان آ کر بہت سی پارٹیاں شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق دونوں خاندانوں نے اس شادی پر پچیس ملین ڈالر خرچ کیے جو کہ پاکستانی کرنسی میں ساڑھے تین سو کرو روپے بنتے ہیں نمبر ایک زفر سپاری کے بھائی حبیب اللہ سپاری کی شادی دوستو آج کی ویڈیو میں نمبر ایک پر پاکستان کے مشہور ڈان زفر سپاری کے چھوٹے بھائی حبیب اللہ سپاری کی شادی آتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس شادی پر زفر سپاری نے ایک ڈانسر چاہت خان پر چار منٹ میں پانچ کرو روپے اڑا ڈالے تھے زفر سپاری کا تعلق احمد ایجنسی سے ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ ایک سنیارے ہیں اور اتنا گولڈ پہن کر اپنے آپ کو مشہور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاں کہ ان کا گول کا بزنس بھی چل سکے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے قبضہ مافیا کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں ہونے والے ہر کالے دھندے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے بھائی حبیب اللہ کی شادی پر پورے پاکستان سے بڑی بڑی شخصیات آئی تھی شادی کا یہ جشن سات روز تک چلا اس برات کی گاریاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں پر ڈالروں کی بارش کی جاتی تھی دوستو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیسہ ناچنے والیوں پر لگانے کی بجائے گریب لڑکیوں کی شادی کروا دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا ایک اندازے کے مطابق اس شادی پر 20 ملین ڈالر اڑا دیے گئے تھے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 290 کرو روپے بنتے ہیں دوستو یہ تھی پاکستان کی چھ سب سے بڑی شادیاں اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہوتی ہے دی اینڈ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ